وقف سے پہلے وفاقی وزیر برائے اقلیتی امور شہباز بھٹی صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ سے بساکھی کے موقع پر سکھوں کے لیے بھی ایک مبارک باد کے طور پر ان کے لیے بھی ایک فنڈ کا اعلان کیا جائے گا فتح محمد ملک صاحب کیسا لگ رہے آپ کو ہم یہ اقلیتوں کے حقوق پر بات کر رہے ہیں پاکستان ڈے پر اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی گنجائش موجود ہے پاکستان کی قومی اسمبلی کو سینٹ کو یہ جو اقلیتوں کے مسائل ہیں اس پر ضرورت ہے کچھ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے بلکل اور جب یہ اقلیتوں کے مسائل بیان کر رہے تھے ہمارے دوست تو مجھے اکثریت کے غریبوں کے مسائل یاد آ رہے تھے مسائل سب کے ایک جیسے ہیں ایک بات دوسری بات لیکن 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 وہ آپ کی بات درست ہے لیکن درشن صاحب نے آپ کو بتایا کہ ان کے مندروں پر قبضہ ہے نہیں وہ غلط ہے وہ غلط ہے اس کے بارے میں میں یہ ارز کرتا ہوں کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے قائد اعظم کی ایک دو تقریریں حوالے کے طور پر پیش کر کے دلیل کے طور پر کہ جیسے قائد اعظم تو بڑے لبرل تھے باقی مسلمان جنہوں نے تحریک پاکستان چلائی ایسے لبرل نہیں تھے تو کہا نہیں جاتا تاثر یہ ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو ایک دفعہ ان کی یادیں تازہ کروں کہ پاکستان ایک تحریک کے ذریعے عوامی جبوری تحریک کے ذریعے قائم ہوا اس تحریک کا تصور تحریک سے دس سال پہلے علامہ اقبال نے دیا اب اس خطبہ علاباد پر کہ جس میں مسلمانوں کو جدا گانا قوم کا تصور دے کے دو قومی نظریہ پیش کر کے ایک علاق وطن کے حصول کی جدو جہت کی دعوت دی گئی تھی اسی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ ملک کے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں اور وہاں اہل کتاب کی اقلیتیں ہیں تو اکثریت اور اقلیت ملکے ایک قوم بنتے ہیں یعنی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے سیپریٹ نیشنلزم اور پاکستان جب بن گیا تو یہ تو اکثریت کا ملک ہے نا تو اکثریت کے ملک میں اب ہم سب ایک قوم ہیں یہ جو ہم سب ایک قوم ہیں لیکن ہمیں اپنے عمل سے بھی ثابت کرنا تو تصوری پاکستان کی تحریک کا یہ تھا کہ ہم ایک قوم بنت کے رہیں گے اور پاکستان مسلمانوں کی اکثریت کا ملک ہے ہم اپنے اقلیت میں جو بھائی ہیں انہیں اقلیت کہتے ہوئی شرماتے ہیں انہیں برابر کے حقوق دیتے ہیں اور وہ حقوق آپ نہیں دیتے ہیں اسلام نے دیا ہے ٹھیک ہے بٹی صاحب ابھی ریسنٹلی سویڈزر لینڈ میں ایک رفرینڈم ہوا اور اس رفرینڈم میں مسلمانوں کو مسجدوں کے منار بنانے سے منع کر دیا گیا کیا اس قسم کی سیچویشن آپ کے ساتھ ہے کیا آپ پر کبھی یہ کہا گیا کہ آپ جب چرچ بنائیں گے تو اس پر ایک بہت بڑا منار نہیں ہوگا اس پر آپ گھنڈا نہیں لگا سکتے پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اقلیتوں کا کمپیرزن کسی ویسٹرن کنڈری سے نہ کیا کر رہے ہم یہاں کے باسی ہیں اور یہاں پہ ہمارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے چرچ ہیں گردوارے ہیں مندر ہیں بڑی ازادی سے دعا کر رہے ہیں ایسی تو چیزیں نہیں باقی مسائل تو ہیں ہمارے جس کا ہمارے دوستوں نے کیا لیکن میں ڈاکس صاحب کی ایڈ صرف کروں گا کہ یہاں پہ جب تحریک پاکستان تھی تو آپ نے پارٹیشن آف پنجاب کے وقت آپ گواہ ہیں کہ اس وقت ڈیسائیسی ووٹ جو ہے پاکستان کے منورٹی نے دیا تھا اور ان کے ڈیسائیسی ووٹ کی وجہ سے پنجاب جو ہے پاکستان کا حصہ بنائے بانڈری کمیشن میں جب ان سے پوچھا گیا منورٹیز کے اس وقت گرانماؤں سے کہ آپ پاکستان کے حق میں ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے پاکستان کے حق میں ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بانی پاکستان نے جو ہمیں اشورنس دی ہے کہ پاکستان میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی اس طریقے سے ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب باحثیت پاکستانی تمام لوگوں کو اس بات کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس پاکستان کے لیے کوشش کریں جہاں پر احساس محرومی نہ ہو مذہبی رواداری ہو قومی یک جاتی ہے اور پاکستان کا پرچم دنیا کا واحد ملک ہے جس کے پرچم میں منورٹیز کو ریپریزنٹ کیا گیا ہے اور یہ گرنٹی دی گئی ہے کہ پاکستان کی منورٹیز جو رائٹس ہیں وہ کونسیٹوشنلی جو ہیں پروٹیکٹ ہوں گے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے ذریعے اب وقت ختم ہو رہا ہے ڈاکٹر درشن صاحب آدھے میٹ میں آپ یہ بتائیے کہ آپ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا عزائم ہیں آپ قومی اسمبلی میں کونسا ایسا بل پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ جس سے پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کو مزید تحفظ آسل ہو سب سے پہلے تو میں آپ کی توسط ٹائم بھی ملائے کہ میں یہاں پہ پاکستان میں خدا لخواہ ساہ ہندووں کو ایسے دکھا جاتا ہے شاید یہ انڈیا سے میگریٹ کر کے آئے ہو تو ان کے لئے فیلنگز بھی ویسی ہو جاتی ہے جیسے انڈیا کے لئے ہوتی ہیں تو میں یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں کے ہزاروں سال کے پرانے اور یہاں پاکستان کے ہندو ہیں جب بھی کوئی بھی بات کی جائے ہندو اقلاف تو انڈیا کا نام لے کے پھر کی جائے کیونکہ ہم یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جیسے سکھوں کو کرسچن کو ہمیں بھی پرائیٹی دی جاتی ہے لیکن اتنی نہیں دی جاتی جتنی سکھ کمیونٹی کو دی جاتی ہے جتنی کرسچن کمیونٹی کو دی جاتی ہے اس کے لئے میں آپ کی طور سے سے سب کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ کیا جائے اور اس کے بعد میں آخر میں ایک بات وہ ضرور کہوں گا وہ یہ کہ پہلے پہلے تو میں کرسچن بھائیوں کو یہ مبارک بات دیتا ہوں ہیپی کرسیمس کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ در کرتا ہوں کہ آپ نے مناٹیز کے لئے ایک فنکشن آرگنائز کیا اور ایسا آئندہ بھی کرتے رہیں گے ایک بات اور وہ یہ کہ ہم پہلے بھی سچے پاکستانی تھے اب بھی پاکستانی اور پاکستانی رہیں گے اور خدا نہ خواہصہ مجھے اپنی مناٹی پہ پورا فقر ہے کہ ابھی تک کوئی بھی ایک آدمی پاکستان کے مفاد کے خلاف کہیں بھی نہیں پایا گیا اس میں مجھے فقر ہے اور میں سب کو سلام بھی پیش کرتا ہوں سورن سنگھ صاحب آخری بات ہم ان کا پیغام دوں گا کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں یہ بتا نہیں ہماری پہچان پاکستان ہے یا ہماری ماں یا ہماری مٹی ہے اور آج کے جوانوں کا ہم یہ پیغام دوں گا کہ اٹھو یہ ماں یہ مٹی تمہیں پکار رہی ہے اس ماں اور مٹی جو اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کو نصم و نامود کر دیں گے انشاءاللہ وہ ایسا نہیں کر سکیں گے وہ خود نصم و نامود اور ختم ہو جائیں گے اور یہ گروہ پیروں کی درتی ہے پاکستان پاک سرزمینے پاک پویتر درتی ہے یہ تاہیات قائم رہے گی میرا ایک ضرور یہ جو ہمارے پولیٹیشن لیڈر ہیں مختلف پارٹیمز کے ان سے میں ضرور ایک اپیل کروں گا کہ آدمی بزار میں جاتا ہے جب آدمی ٹاماٹر خریدتا ہے تو بھی پلٹ کے دیکھتا ہے کہ گندہ اور صاف کیا آئے آخر میں ان سے یہ کہوں گا کہ قومی سملی کے آپ ٹکٹ دیتے ہو اتنے بڑے دارے میں ایک بندے کو بیجتے ہو تو کم از کم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا کرو اس کی پیچھے دیکھو کہ اس کی پولیٹیکل کلیر کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھ لیا کرو کہ یہ سکھ ہے کی نہیں ہے نہیں اصل بات یہ ہے میرا مطلب یہ نہیں ہے میرا مطلب یہ ہے کہ اس قابل ہے کہ اسمبلی میں جانے کا ہے کی نہیں ہے اور جب ڈاٹر صاحب کی بات کروں گا کہ سکھوں کے ساتھ اور کرسچن کے ہندووں کو نہیں ہو رہا تو آج اسمبلی میں ساتھ ہندو بیٹھے ہوئے ہیں تین کرسچن ہیں دس میں سے ساتھ ہندو ہیں تین کرسچن ہیں تین ساتھ سکھ نہیں سکھ کوئی بھی نہیں ایک پورا پروگرام کرنا چاہیے کہ کرسچن کی تداد زیادہ ہے لیکن ہم کی تداد تین کرسچن ہیں آبادی آپ کی زیادہ ہے لیکن آپ کے نمائندے کم ہیں اور آپ کے نمائندے زیادہ ہیں بہت بہت شکریہ آپ چاروں حضرات کا ہم نے جو آج گفتگو کی ہے کرسمس کے دن قائد اعظم کے یوم پدائش پر اقلیتوں کے حقوق پر بات کی ہے اور جیسا کہ آپ کو جو ہمارے مہمان ہیں انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے کافی سارے مسائل ہیں اور ان مسائل کو ہمیں حل کرنے کی ضرورت ہے پروفیسر فطم عمد ملک صاحب نے ہمیں قائد اعظم کا ویجن بتایا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان میں رنگ نسل اور مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہونے چاہیے تمام پاکستانی جو ہیں وہ برابر برابر ہونے چاہیے اور ہمیں اپنے عمل سے اور حکومتی پالیسیوں کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ تمام پاکستانی واقعی تمام پاکستانی برابر ہیں اور خاص طور پر آخر میں یہ بات میں ضرور زور دے کر کہوں گا کہ اگر پاکستان کے کسی بھی علاقے میں ہندووں کا مندر یا سکھوں کا گردوارہ یا کرسچنز کا چرچ اکثریت کے قبضے میں ہے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ قبضہ ختم کروائے یہ بہت ضروری ہے اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہمیں اپنے آپ کو پاکستانی کہنے کا کوئی حق نہیں حامد میر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ